اسلام علیکم فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ لوگ جوبز حاصل کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں اگر آپ لوگ سیمی سکلڈ ہیں یا پھر آپ کے پاس ایک پراپر سکلڈ ہے یا پھر آپ لوگ ہالی کوالیفائیڈ پرسن ہیں آسٹریلیا میں جوبز کے لیے کچھ ویب سیٹس میں نے آپ کے لیے کمپائل کی ہیں جن کے تھوہ آپ لوگ آسٹریلیا میں جوبز بہتانی حاصل کر سکتے ہو اگر آپ تھوڑی سی بھی پراپرلی ایفرٹ کریں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس لنک پر کلک کرنا ہے جو میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ لنک آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں بھی پہلے نمبر پہ مل جائے گا یہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ اس ویب سیٹ پہ آوگے یہاں پہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیس ویب سیٹس تو فائنڈ جوبز ان آسٹریلیا یہاں پہ پوری کمپائلیشن موجود ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ فرق جان پاؤ کہ ایمپلائمنٹ ویب سیٹس کون سی ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسیز کون سی ہیں اور اس کے علاوہ باقی جوبز ہیں کون سے آپسنز ہیں سب سے پہلے ایمپلائمنٹ ویب سیٹس کی بات کیجئے جوب ڈیٹا ان کے پاس ایویلیبل ہوتا ہے جانی منی کچھ ویب سیٹس ہیں ان کا جہاں پہ لنک آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں کچھ جو کہ ریکروٹ کرتی ہیں ڈیفرن افراد کو ان کی سکلز اور ان کی کالیفیکیشن کو مدد نظر رکھتے ہیں اگر آپ لوگ ایمپلائمنٹ ویب سیٹس کے در اپلائے کرنا چاہتے ہیں جوبز اگر آپ لوگ سب سے پہلے ایمپلائمنٹ ویب سیٹس پہ کلک کریں سیک ڈاٹ کام ڈاٹ ای ایو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ آجو کہ اس ویب سیٹس کے مین پورٹل پہ یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی شعبہ اپنا سرچ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ انہیں ٹائپ کرنا ہے ویزا سپانسرشپ جوبز جو بھی ویزا سپانسرشپ سے لیٹڈ جوبز ہوں گی یعنی ایسی جوبز جن کے تھوہ آپ کو ویزا سپانسرشپ اور جوب لیٹر میں ملے گا ان کے تھوہ آپ لوگ کلک کر کے یہاں پہ جوبز اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہو سی این سی ملنگ میکانکس یا پھر یعنی یہاں پہ لکھا ہوگا کہ سپانسرشپ مل سکتی ہے یا نہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ بیک کر کے آؤ یہاں پہ انڈید.com.au پہ کلک کریں تو یہاں بھی آپ لوگ سیم فرمولا اپنا سکتے ہو نارمل فرمولا کرتے ہو آپ کو شاید پرابلمز ہو اور کوئی آنسر نہ آئے یہاں بھی فرنڈز آپ لوگ انڈید کی ویب سیٹ پہ بھی آ کے سیم طریقہ لکھ سکتے ہو ویزا سپانسرشپ جوبز یہاں پہ آپ لوگ کلک کرو گے تو یہاں پہ بھی آپ لوگ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آ جائیں گے ایسی جوبز کے بارے میں جو کہ آپ لوگ کو ویزا سپانسرشپ بھی آفر کر رہی ہیں فرنڈز یہاں پہ آپ لوگ اگر الوی ٹیکنیشن ٹھیک ہے یہ جوب چوز کرتے ہو فور اگر آپ سر لیٹڈی شعبہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے آپشنز کچھ آ رہے ہوتے ہیں فور اگزیمپل یہاں پہ آپشن آ رہا ہے what we can offer you ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تمام لیٹیلز لکھیں یہاں پہ یعنی آپ لوگ صرف ایسی جوبز پہ کلک کرنا ہے تلاس کرنی ہے جن میں ویزا سپانسرشپ موجود ہے یعنی پہلے آپ لوگ اپنا کیورڈ لکھیں پلمبر الیٹریشن یا کوئی بھی ایسی چیز آفیس ورکر پھر آپ لوگ لیٹیلز میں چیک کر لینا ہے کہ ویزا سپانسرشپ موجود ہے یا نہیں اگر موجود ہے apply now پہ کلک کر کہ آپ لوگ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں mostly different websites یہ کرتی ہیں کہ own and application آپ کی لیتی ہیں سارا فارم فیل کرواتی ہیں جیسے یہاں پہ تمام لیٹیلز موجود ہوگی کہ آپ لوگوں کو sign up کرنے کا کہا جائے گا تمام لیٹیلز دی جائیں گے apply now پہ جب آپ لوگ کلک کرو گے تو کچھ آپ سے cv اور cover letter مانگتی ہیں کچھ own and apply کرواتی ہیں اس کے علاوہ فرینڈز آپ لوگ یہاں پہ different recruitment agencies بھی موجود ہیں انہیں کہ through بھی jobs apply کر سکتے ہو for example کوئی بھی آپ لوگ ان میں اگر website لے لو for example ڈیکو لے لو پہلی website آپ لوگ لے لو یہاں پہ آ کے آپ لوگ یہاں پہ بھی jobs الاش کر سکتے ہو once again اگر آپ لوگ کو problem پیش آ رہی ہے cv بنانے کے لیے cover letter بنانے کے لیے تو یہاں پہ links موجود ہیں how to make cv اس پہ آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ لوگ کو تمام ڈیٹیل مل جائیں گے کہ cv کیسے بنانی ہے تمام ڈیٹیلز format یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ انہیں cover letter بنانا ہے اس پہ کلک کرو گے اس لنک پہ آپ کو cover letter بنانے کا طریقہ کار بھی سارا پتہ چل جئے گا تمام ڈیٹیلز آپ نے کیسے دینی ہیں ان دونوں لنکس میں فرینڈز cv اور cover letter میں sample cover letter اور cv بھی موجود ہیں samples جن کو download کر کے آپ لوگ آگے استعمال کر سکتے ہو اپنے proper اپنی ڈیٹیلز ڈال کے اس کے علاوہ ایمیل اگر آپ نے لکھنی ہے directly کس سے رابطہ کرنا ہے on an apply نہیں کر رہے تو ایمیل لکھنے کا طریقہ بھی یہاں پہ موجود ہے کیسے آپ لوگوں نے کسی بھی business entity کو ایک ایمیل لکھنی ہے اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ recently ڈیما پرگرام جو نام سے ہونے جا رہا ہے نومبر 2019 میں کھل کے آ جائیں گے سب سے important بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی website پہ چاہے وہ recruitment agency ہے یا پھر online job portal ہے وہاں پہ click کرتا ہے وقت دیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جو میں نے طریقہ بتایا ہے ویزا sponsorship کا ساتھ ایڈ کرنا ہے یعنی اپنا ساتھ شعبہ لکھیں ساتھ ویزا sponsorship ایڈ کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا ہے اس کو follow کریں تو آپ لوگوں کو جوب میں response rate زیادہ ملے گا اس علاوہ friends آپ لوگ یہ بھی دیان رکھیں بعض دفعہ دو نمبر ایجنرز رات بھی job post کر دیتے ہیں جو آپ سے job کے بدلے کچھ پیسے مانگتے ہیں ایسے افراد سے دور رہیں job reply میں اگر آپ لوگوں سے کوئی پیسے مانگیں job دینے کے لئے اس کا انصر ہرگیز ہرگیز مت دیں وہ بالکل fake ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ یہ دکھا کار اپناتے ہیں تو success کا rate بڑھ جاتا ہے اور جب job مل جائے تو اس کے بعد ویزا پروسس کافی آسان ہو جاتا ہے ملوں گا نیکس ٹیم آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کو لے کے تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ بائی بائی